آج پرائیم اسٹر جو تھے وہ تاجروں سے مل رہے تھے کراچی میں اور ایک معروف تاجر ہے عارف حبیب صاحب انہوں نے پرائیم اسٹر کو ایک تجویز دی بڑی انٹرسنگ تجویز ہے اور بزنس مین کمیونٹی کے بندے کی طرف سے آئی ہے یہ پوری بزنس کمیونٹی کو ریپیزنٹ تو خیر نہیں کرتی لیکن آئی تو ہے امپورنٹ بندے کی طرف سے آئی ہے وہ تجویز پہلے سننے اس کے بعد آپ کو اس کے میں پسمنظر حقائق اور باتیں سمجھانے کوشش کرتا ہوں یا شیئر کرنے کی اب یہ دو باتیں عارف حبیب صاحب نے فرمائی ہے ایک ہندوستان کے ساتھ تعلقات اور ایک اڈیالا جیل امیران خان کی وہ بات کر رہے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ پرائیم اسٹر شباز شریف کے لیے کتنی مشکل ہیں اس کو ضرور ڈسکیشن کا حصہ بناوں گا انڈیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب سے کشمیر کا سٹیٹس انہوں نے چینج کیا پاکستان کی کوئی بھی پاپلر یا سیمی پاپلر یا انپاپلر گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اتنا پڑا رسک نہ لے سکے کہ اس سٹیٹس کے اوپر کامپرمائز کر کے نرندر مودی سے ہاتھ بلائے جن کا پاکستان کو لے کر بیانیاں سب کو پتا ہے اور پاکستان کو لے کر ان کا جو پلاننگ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے اور کس طرح انہوں نے ایون کے جو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات انہوں نے بنائے میں اپنے اس کے اندر جو ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ خراب ہوئے میں بادیوں نظر میں اس میں بھی نرندر مودی کا بہت بہترین رول ہے بہترین inverted comma in a satire sense اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرٹسٹ کو جس طرح نکالا گیا وہ بھی مودی سرکار کے دور میں نکالا گیا ان کے دو دوار چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارا وہاں پہ جو آرٹ اور کلچر ہے وہ بھی وہاں پہ فروغ نہیں پاسکا پاکستان ہے گرچہ ان کے سنما کو جگہ دی بھی تھی لیکن جب کشمیر کا شرڈ چینج ہوا تو ہمیں وہ بھی چینج کرنا بہترین شباز شریف صاحب کے لیے یہ کسی بھی پرائیم میسٹر کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ کتنا بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ پہ اور کتنا بڑا چیلنج ہے دوسری جگہ پہ دوسری بات آگئی عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تو اس میں دو تین پرابلمز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں نے اس کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی باوسوک ذرائع سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع سے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنے کا سوچتی نو مئی کے جتنے بھی لوگ جس کے اندرے الوالف ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں جن پہ الزامات ہیں اور اس ٹویٹ میں میں نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ فیسلٹیٹرز ایبیٹرز پلینرز اور پریپریٹرز جو ہے آف نائنٹھ میں جو ہے وہ اگر جب تک اپنے آپ کے ایکٹس کو کنڈیم نہیں کریں گے مافی نہیں مانگیں گے عوام سے تب تک بات ہو نہیں سکتی تو یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اصل پارٹی ہے سٹیک ہولڈر ہے شاید شباز شریف صاحب اس طرح نہیں ہے کیونکہ نائی تمریک اٹیک جو ہے اس کا تو دریکٹ جو ہے وہ ایفیکٹی پارٹی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ افواج ہے پاکستان ہے اور آبیسلی پاکستان بھی اس طرح اگر دیکھا جائے یا ان کے سینٹیمنٹ پاکستانی عوام کے وہ انٹرسٹیڈ نہیں دوسری طرح امران خان بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے جب بھی بات کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہ جی وہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں بات کریں اس وقت تو خیر وہ ان کا ورجن جیے کہ وہ وہ بھی نہیں چاہتے تو یہ دونوں چیزیں کیا ایکانومی کے لیے بہت ایمپورنٹ ہے لیکن کتری پریکٹیکل ہے اس میں بھی ضرور بات کر لیں گے اس وقت آہ گورنمنٹ چل رہی ہے شباز شریف صاحب کی زمنی انتخاب ہوئے ہیں اس کے اندر آہ پی ایم ایل این بادیو نظر میں جیتی ہے لیکن اس میں دھاندی کا شور بھی ہے جو کہ ثابت آبیسلی نہیں ہوا لیکن الزامات ضرور ہیں اس کے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اتنے اچھا کام کر رہی ہے خاص طور پنجاب میں کہ جس کی ویسے ہمیں یہ ووٹ ملے